تاندوپور گاؤں میں امام جمانہ جنم بہت دھوندھام سے منائیا گیا پندرہ شابنا کو بہروے امام کا جنم دیوس منائیا گیا یہ بہت برکت والی رات ہے امام زافر سادف فرماتے ہیں کہ امام باقے سے جب اس رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات شبر قدر کے علاوہ ساری راتوں سے افضل ہے اس لیے اس رات اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بہت برکت والی رات ہے اس رات اللہ اپنے بندوں پر فضل اور کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ کو ماف کرتا ہے داندوپور گاؤں میں امام جمانہ جنم بہت دھوندھام سے منائیا گیا داندوپور گاؤں سے اکھلا دیدار آپ کو آج بھروکر آتا ہوں بسجید تشیمان سے اپنا فیل ساکھ ساکھے ہم منہ دو ساکھے آج کا یہ دن کھر حقائق ہے جس نے جنا رہا ہے مہمی ساکھے ہمیں 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 کہ ہمارے آخری امام زمانہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے اس تاریخ میں ہم خوشیاں مناتے ہیں اور لوگوں کو مبارکات پیش کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا باقتی ہے اور اس کا ضرور اس وقت تک عالمِ اسلام کے لیے زندہ و جعوید ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک دنیا بھی باقی ہے اور جب وہ ضرور کرے گا تو یہ دنیا جو اس وقت ضرور جوڑ سے بھری ہوگی اسے آپ اگلے انسان سے بھری گے اور پھر امام زمانہ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے گے ایک آواز گنجے گی کہ جاکل حق وزاکل باطن اندل باطنہ کانہ زمکا کہ حق آ گیا باطن چلا گیا یقیناً باطن کو جا نہیں تھا لہذا اس دور میں جو حضور کو جوڑ سے دنیا بھری ہوگی آپ عدل انسان سے بھریں گے اور ہر طرف آمن و آمان کا چرچہ ہوگا ہر طرف دیل اور اسلام کی باتیں جائیں پیغمبر اسلام کی اغزی مشہور محمود حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا جائے یعنی مر جائے اس کی موت جاہیت کی موت پر پیدا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں ایک امام ہوتا ہے جو انسانوں کی ہدایت کرتا ہے آج بھی ایک امام ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ پردہ غیر میں ہے اس کو ہم نے امامی امہندی کے نام سے لات کرتے ہیں اور وہ رسول کے آخری نائب اور آخری جانشین ہیں اور وہی امام زمانہ ہے اگر کوئی امام زمانہ کے آج کے امام زمانہ کی ماتفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو وہ مومن نہیں مرے گا بلکہ وہ کافر اور اس کی موت جو ہے وہ جہائیت کی موت اور ہر قوم میں یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص اس قوم میں آئے گا جو اس کو یاد ملا ہوگا جیسا کہ ہدووں کا بھی عقیدہ ہے کہ وشنو آئیں گے وہ نجات دلائیں گے بودھشت کا یہ عقیدہ ہے کہ گوتم بودھ آئیں گے وہ ہمیں نجات دلائیں گے اور مسلمانوں کو بھی کچھ عقیدہ ہے کہ صلاح الدین ایوہ وہ ان کو نجات دلائیں گے لیکن نجات وہ دلائے گا کہ جس کے لیے رسول نے کہا ہے کہ وہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جو ہماری نسلے سے ہوگا اور خاندان پوریشت سے ہوگا اس وقت اگر کوئی رسول کے نسلے سے ہے اور خاندان پوریشت سے ہے تو ہمارے باروں امام امام محمد مہدی علیہ السلام ہے اور انہی کا ضرور انشاءاللہ ہوگا اور جس طریقے سے دنیا ظلم جوہر سے بڑھتی چلی جا رہی ہے جب امام آئیں گے جس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا